اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور ہر طرح کی پرشانیوں بیماری سے بچائیں آمین سمامین تو چلے آئے آج کی ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ولوگ جو ہے وہ گوگیاں بنانے سے ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ گوگیاں کہتے ہیں اور کچھ پکوان کہتے ہیں اور کچھ ٹکیاں کہتے ہیں جو بھی آپ لوگ سمجھیں تو یہ سردیوں میں بنائی جاتی ہیں اور ویسے بھی رسم بغیرہ جو ہوتی ہے شادی کے ان میں بھی بنائی جاتی ہیں تو آج ہمارا دل کر رہا تھا ہمیں امی کی طرف آئی ہوئی تھی تو ہم گوگیاں بنا رہے ہیں امیوں ان میں مل کے تو چلے آئے ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شروع میں سٹارٹنگ میں گوگیاں تو آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ ویڈیو میں نے سپیٹ لگا دی ہے جلدی جلدی بس دیکھ لیں سب کو پتہ ہی ہوگا بس یہ ہے کہ اس میں آٹا سوجی اور میدہ ایڈ کی ہے امی نے اور اس کے بعد ہم چینی شکر ایڈ نہیں کریں گے اس میں اس میں ہم گوڑ ایڈ کریں گے جو براؤن گوڑ ہوتا ہے نا وہ ایڈ کریں گے گوڑ کو پانی میں ڈال کے جو ہے وہ ہم نے گوڑ لیا اچھی طرح اس کے بعد ڈرائی فروٹس وغیرہ جتے بھی ان کا جو ہے وہ امی نے بلینڈ مار دیا تھا تو گھوپرا اور جو وائٹ والے گول مکھانے ہوتے ہیں کیا کہتے ہوں نے وہ بھی پیسٹ بنا کے ان کا وہ بھی ایڈ کی ہے یہ سارے ڈرائی فروٹس آگئے ہیں سارے ڈرائی فروٹس اس میں پستے بادام جو بھی ہے آپ ڈالنا چاہیں جو آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے ہم نے ویسے تو یہ موٹے موٹے ڈالتا ہے بچے کھائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے وہ سب کچھ جو ہے نا پلینڈ کر لیا پھر ایسا ایسا آٹا گونتے جائیں گے آٹے میں جو ہے وہ گوڑ کا جو ہم نے بنایا تھا پیسٹ پانی تو وہ ہم ایڈ کر لیں گے ویسے گوڑ ایسے بھی ویسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم اس میں دودھ ایڈ کر لیں گے دودھ ہم نے کھلا لیا ہے اور دودھ کی کونٹیٹی مجھے پتہ نہیں شاید ایک کلو تھا تو ہم آٹے کے حساب سے لے لیں گے جیسے ہمارا آٹا گونے کا تو اسے حساب سے ہم لے لیں گے اور پھر ساتھ ساتھ آٹا گونتے جائیں گے اور دودھ ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ امی گون رہی اور میں دودھ ایڈ کرتے جا رہی ہوں ساتھ ساتھ دودھ ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم انڈے بھی شامل کریں گے اس میں حالانکہ امی کے ہاتھ میں درد ہے امی سے کہا میں نے امی نے کہا نہیں تم خراب کر دو گی تو اس وجہ سے امی خود ہی گوننا شروع ہو گئی اس والے ہاتھ میں درد ہے امی کے پھر اور دودھ ایڈ کی ہے دودھ ہلکا ہلکا کنکنہ گرم ہی ہونا چاہیے بوائل کیا تھا ہم نے تو وہ کنکنہ گرم تھا دودھ تو اب یہ ہم اس میں انڈے ایڈ کریں گے انڈے ہم نے تین ایڈ کی ہے اس میں اور تھوڑا سا سوڈا بھی ایڈ کی ہے تین انڈے ایڈ کریں گے اس کے بعد پھر اسے اچھی طرح پھر دوبارہ سے گون دیں گے کونٹیٹی کا مجھے پتہ نہیں وہ امی کوئی پتہ ہے وہ میں آپ لوگوں کس گھات بات میں شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں پوچھ کے انڈے ڈال کے اچھی طرح ہم اسے گون لیں گے مین کام جو ہے وہ آٹا گوندہ ہی ہے آٹا آپ کا صحیح گوندہ ہے تو گوگی جو ہے آپ کی وہ گو کرسپی اچھی مزے کی خستہ بنے گی آٹا گوندہ کے بعد اس پر امی نے گھی بھی لگا دیا تھوڑا سا گھی سے یہ کہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی اب یہ آٹا گوندہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ میں گوگیاں بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں موبائل ہے ہاتھ میں موبائل رکھئے اور ابراہیم صاحب جو ہے وہ میری ہیلپ کروانے آ چکے ہیں یہ رہے ابراہیم فرسٹ گوگی ابراہیم نے بنائی ہے اور پھر بعد میں میں بناؤں گے یہ بن چکے ہماری گوگیاں ہم ان کو فرائے کریں گے ایک جو ہے وہ ڈال کے ہم نے ٹرائے کیا ہے آئل ہمارا گرم ہوئے یا نہیں اب یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اچھا اچھا ساری گوگیاں بنا لیں گے ہم اور یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے